اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیچر آج ہم دیکھیں گے ہینڈ ٹول زوم ٹول اور ٹنگ ٹائلنگ ٹول یہ کس لیز ہوتے ہیں ان کو ذرا دیکھ لیتا ہے کیونکہ یہ ٹول جو ہے لیکن جو بھی ٹول آپ کا یہ ایلسٹریٹر میں دیا ہوا ہے ٹول باہر رہے ہیں وہ ہر ایک ٹول اپنے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ ورکنگ ہوتی ہے تو ہم اس لکھی ورکنگ کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس طرح کرتے ہیں تو سٹارٹنگ اگر ہم کرتے ہیں اپنے زوم ٹول سے تو زوم ٹول نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ کسی بھی ایریے کو زوم کر کے دیکھنے کے لیے کام آتا ہے اب یہ تھروم شورٹکٹ بھی کام کر سکتے ہیں اور ٹول کو لیتے بھی کام کر سکتے ہیں اور اگر میں نے کوئی ورکنگ کی بھی ہے اور جیسے ہم نے کچھ ڈیزائن کیا ہوا ہے ابھی کیا ہو رہا ہے کہ جو بھی کچھ میں بنا رہا ہوں وہ فل نہیں اور اند اور فل جو ہے دونوں بلینک ہوئے ہوئے تھے اس لیے کچھ چیز اپیر نہیں ہو رہی تھی یہ میں نے کچھ چیزیں ڈراؤ کر لی ہے پین ٹول سے بھی کر لیتے ہیں ٹیک ہے کلوز کر دیا اچھے اب فردر مجھے جو ہے وہ اس پہ ورکنگ کرنی ہے بھکول اس کو کلوز کر کے اچھے کوشش کیا کریں کہ جب آپ ورکنگ کر رہے ہو تو اپنی جو ورکنگ ہے اس کو ذرا زوم کر کے کریں کہ کلوز کر کے جس سے آپ کو پتہ لگے کہ ہاں بھی جو میں جو چیزیں پلیس کر رہا ہوں وہ ایکزیکٹ اپنی پلیس پہ آ رہی ہے نہیں آ رہی میں نے کہیں گیپ تو نہیں آ رہا تو اب دیکھیں کہ ہاں مجھے تو رہا سا زوم کر کے ورکنگ کرنی ہے تو پہلے ہم زوم ٹول کی طرف چل کے کام کرتے ہیں کہ تم یہاں سے جا کے نیچے وہ باٹم پہ آپ کے پاس دیا ہوئے زوم ٹول اس کا شورٹ کٹ ہے زیڈ اگر ہم کی بورٹ سے زیڈ پرس کریں گے تو یہ زوم ٹول کو ایکٹیف کر دے گا اب جیسے ہی زوم ٹول ایکٹیف ہو ہوا یہاں آپ کے پاس دیکھیں کہ اس میں زوم ٹول میں پلس بناو آ رہا ہے جو کسیس کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ اس کو زوم کر سکتے ہیں تو ہم اس کو کلک کریں گے ٹھیک ہے تو وہ اس ایریے کو اس پیسیفک ایریے کو زوم کرتا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ بہت زیادہ زوم ہوگی اب ہم نے اس کو زوم آؤٹ کرنا ہے اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ آلٹ کو پریس کرنا ہے اگر میں آلٹ پریس کروں گا تو یہی زوم ٹول جو آپ کو پلس نظر آ رہا ہے وہاں پھر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو زوم ٹول لینے کے بعد نومل کریں گے تو پلس سے ایڈ ہوگا اور آلٹ کے ساتھ کریں گے تو وہ اس کو ایک طرح سے زوم آؤٹ کرے گا یہ زوم ان کر رہا ہے پلس اور یہ زوم آؤٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو بار بار دبک مدھا کلک کر کر کے بھی زوم کر سکتے ہیں اور ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پکڑ کے ڈریک کریں تو یہ آپ کے اس ایریے کو زوم کر رہا ہے اور اسی طرح پکڑ کے ڈریک کریں گے اپ سائٹ پہ اب مطلب اپوزٹ ڈریکشن میں دیکھیں میں نے اس کو کیا کیا ہے تو ہم نے اس کو ڈریک کر کے زوم ان کرنا ہے اور زوم آؤٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک طریقہ ہے ٹھیک ہے ایک طریقہ تو یہ آپ کا میں نے بتا دی کہ یہاں سے ٹول لیں گے اور اس کو کلک کرتے رہیں تو یہ زوم ان اور آلٹ کے ساتھ زوم آؤٹ ہوگا اور ڈریک کریں گے تو زوم ان زوم آؤٹ ہوگا تو جیسے میں نے اس کو ڈریک کر کے زوم ان کر لیا ٹھیک ہے دوسرا جو شوٹ کٹ ہے اگر کی بورٹ سے ہم کرتے ہیں تو کنٹرول پلس کے ساتھ کنٹرول پلس کرتے رہیں گے جہاں آپ کا کرسر ہوگا یا جو اوبجیکٹ آپ کا سلیکٹڈ ہوگا وہ اس کو زوم کرتا رہے گا اور کنٹرول کے ساتھ اگر ہم مائنس پریس کرتے ہیں تو یہ زوم آؤٹ کرتا رہے گا یہ دیکھیں زوم آؤٹ ہو رہا ہے زوم ان ہو رہا ہے پلس سے زوم کنٹرول مائنس سے یہ زوم آؤٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب ہم نے فور اگزامپل اس کو زوم ان کر لیا ہے اب یہ زوم ان ہو گیا ہے اب مجھے جو نیچے کیونکہ ہم نے زوم ان کرنے سے یہ ہوا کیا کہ ہمارا سارا جو پیج ہے اس میں صرف یہ ایریہ جو ہے ہمارا ہمیں نظر آ رہا ہے باقی جو ہے وہ ہائیڈ ہو چکا ہے ایک طرح سے تو اس کو اب ہم نے نیچے جو ہمارا کام ہے اس کو دیکھنا ہے تو اس کے لئے پھر ہم یوز کرتے ہیں ہینڈ ٹول تو اب ہینڈ ٹول ہمیں کہاں ملے گا یہ زوم ٹول کے اوپر ہی آپ جائیں اور یہاں پریس رکھیں تو آپ کے پاس یہ ہینڈ ٹول اپیر ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ ہینڈ ٹول جو ہے وہ گرابنگ ہینڈ بھی کلاتا ہے تو اب ہینڈ ٹول کو لینے کے بعد اب اس کو جب ڈریک کریں گے ماوس کو پریس کریں گے تو اسی زوم زومنگ کو لیتے ہوئے جو آپ کے کانٹیٹی سے زوم کی ہم نے جو بڑھائی تھی اسی کو لیتے ہوئے یہ زوم آپ کے پاس ہینڈ ٹول سے آپ پیج کو موف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ رکھیں پیج کو موف ہو رہا ہے اگین ہم نے اس کو اب زوم آؤٹ کرنا ہے اور اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے واپس زوم ٹول پہ جانا نہ پڑے تو ہم کنٹرول کے ساتھ مائنس پریس کریں گے دیکھیں تو کنٹرول کے ساتھ مائنس کر رہا ہوں تو وہ آٹوماتکلی اس کو شورٹ کٹ کے تھو زوم آؤٹ کر رہا ہے انہاں اب یہ بھی کر سکتے ہیں کہ زیڈ پریس کر کے زوم ٹول کو ایکٹیف کر لیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے اس کو یہ کر لیں اسی طرح اگر ہم ہینڈ ٹول لیتے ہیں ٹھیک ہے ہینڈ ٹول کا جو شورٹ کٹ ہے وہ ایچ ہے تو ہینڈ ٹول سے آپ پورے پیج کو گراب کر کے موف کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا ہے کہ ہم جب ورکنگ کرتے ہیں تو ہمارا جو جو ورکنگ کرتے وقت اپنے اپنے پیج میں جہاں جہاں سپیسیفک ایریے پہ ورک کر رہا ہے وہ آپ کا زوم کی فارم میں ہونا چاہیے اور وہاں پر جب آپ ورکنگ کر لے تو اس کو پھر زوم آؤٹ کر کے دیکھ لیں کہ کیسے آپ نے ورکنگ کی ہے تو یہ ہینڈ ٹول سے میں نے اس کو گراب کر کے موف کر رہا ہوں اب اسی ہینڈ ٹول کا شورٹ کٹ بھی ہے جیسے فار اگزامپل آپ نے اس کو زوم کیا ہے اور میں نے پین ٹول سے کوئی ورکنگ کر رہا ہوں کہ مجھے یہ پوائنٹ یہاں سے کچھ ورکنگ کرنی ہے زوم ٹول کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت کلیر نظر آ جاتا ہے کہ ہم کہاں سے ہم نے کہاں سے ورکنگ کہاں تک سٹارٹ کرنی فار اگزامپل مجھے یہ کچھ اس طرح کا کچھ ڈرو کرنا تھا تو یہ میں نے ڈرو کر لیا اب اس کے بعد مجھے اسی جو ہمارا زوم ہوا اسی زوم لیول پہ رہتے ہوئے نیچے کے اوبجیکٹ کو ہم نے سلیک کرنا ہے اسی زوم لیول کے جو ہمارا زومنگ پہ رہتے ہوئے ہم نے نیچے والے اوبجیکٹ پہ جانا ہے اور ٹول میں نے کون سا سلیک کیا ہے پین ٹول تو اب میں ایک طریقہ تو یہ کہ میں یہاں سے اچ اچ پریس کروں یا آپ جا کے زوم ٹول کو اپنے ہینڈ ٹول کو ایکٹیف کروں تو ہم کیا کریں گے اسپیس بار کو پریس کریں گے جیسی ہی میں اسپیس بار کو پریس رکھوں گا تو آپ کے پاس یہ ہینڈ ٹول میں کنورڈ ہو جائے گا تو یہ شوٹ کٹ ہے زوم ٹول اپ کے ہینڈ ٹول کو ایکٹیف کرنے کا اسپیس بار کو آپ پریس رکھیں وہ ہینڈ ٹول میں کنورڈ ہو جائے گا پھر اس کو آپ ڈراغ کر کے جہاں بھی اپنے پیج کو لے کے جانا ہے وہاں لے جائیں گے اور جیسے ہی میں اسپیس بار کو ریلیز کرتا ہوں وہ دوبارہ سے پین ٹول میں کنورڈ ہو جائے گا ٹیک ہے اب زوم آؤٹ کرنا ہے کنٹرول مائنس اور زوم آؤٹ کر کے ہم اس طرح واپس پیچھے آ جائیں گے اسپیس بار پریس رکھیں گے تو یہ ہینڈ ٹول میں کنورڈ ہو جائے گا اور اس کو ہم موف کر سکتے ٹیک ہے اسی طرح اچھا اب زوم ٹول کا جو شوٹ کٹ آپ کو میں نے ایک بتایا تھا کنٹرول پلس زوم کنٹرول مائنس زوم آؤٹ اسی طرح آپ نے کوئی بھی ٹول لیا ہوا ہے جیسے میں نے یہ اپنا سیلیکشن ٹول لیا ہوا ہے اب میں چاہتا ہوں یہ سیلیکشن ٹول جو ہے وہ ٹیمپری طور پر کنورڈ ہو جائے آپ کے زوم ٹول میں دیکھیں جس طرح اسپیس بار پریس کرنے سے یہ ہینڈ ٹول میں کنورڈ ہو رہا ہے اب یہی ٹول جو ہے وہ کنورڈ ہو جائے آپ کے زوم ٹول میں تو آپ پریس کریں گے کنٹرول سپیس بار کنٹرول کے ساتھ سپیس بار پریس کریں گے تو یہ دیکھیں زوم ٹول میں کنورڈ ہو گیا زوم کر لیا میں نے اب دونوں کو ریلیز کرا کنٹرول سپیس بار کو تو یہ دوبارہ سے سیلیکشن ٹول میں کنورڈ ہو گیا تو جب ہم ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں کوئی اور اس میں ہم نے اس ٹول پہ اس اوبجیکٹ پہ آکے ورکنگ کرنی ہے تو میں اسپیس بار سے دیکھیں پریس کر کے اس کو ہینڈ ٹول میں کنورڈ کر لیا اب زوم کرنا ہے کنٹرول سپیس بار زوم کر لیا دن اس کو ریلیز کرا اور جو بھی ورکنگ کرنی تھی ہمیں ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول سے وہ میں نے اس میں کی اب اسی طرح مجھے زوم آؤٹ کرنا ہے تو کنٹرول آلٹ سپیس بار کنٹرول آلٹر اور سپیس بار کو پریس رکھیں گے تو وہی آپ کا زوم ٹول جو ہے وہ مائنس میں اپیر ہو جائے گا اس کو مائنس کیا دونوں سب کو ریلیز کرا دوبارہ سے یہ کنورڈ ہو گیا اس ایریے کو مجھے زوم کر کے دیکھنا ہے کنٹرول سپیس بار تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ان ٹولز میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کسی بھی ٹول میں ہوتے وے اس کو کنورڈ کر لیتے ہیں ہینڈ ٹول میں یا زوم ٹول میں فور ایکزامپل میں ایک ریکٹینگل ڈراؤ کر رہا ہوں یہ راونڈڈ ریکٹینگل ڈراؤ کر لیے اب مجھے ایک اور ریکٹینگل ڈراؤ کرنا ہے تھوڑا سا اوپر جا کے اس کے لیے میں کیا کروں گا اسپیس بار پریس کروں گا تو ٹول میں کونسا سیلیکٹ ہے ریکٹینگل راونڈڈ ریکٹینگل اسپیس بار پریس کرنے سے کیا ہوا کونورڈ ہو گیا ریکٹینگل میں راونڈڈ ریکٹینگل میں اب اس ایریے کو مجھے دورا سا بڑا کرنا ہے اس ایریے کو مجھ دورا سا زوم کرنا ہے تو کنٹرول پیس بار یہ زوم ٹول میں کنورڈ ہو گیا کلک کیا زوم ہو گیا اور اس پیس بار پریس کیا ہینڈ ٹول میں کنورڈ ہو گیا اور دوبارہ سے وہ ریکٹینگل ٹول میں ہوا ہوا ہے اب میں نے اس کو کیا سے ڈراؤ کر لیا ٹھیک ہے اس طرح آپ نے اچھا اب آپ اپنے پیج کو دوبارہ سے جو ہے وہ ڈیفالٹ پوزیشن میں لانا ہے تو کنٹرول زیرو کنٹرول زیرو پریس کریں گے تو وہ fit to screen کہلیں گے fit to page ہو جائے گا جس سے آپ کا یہ پورا پیج آپ کو نظر آ جائے گا clear ہے space bar for hand tool کنٹرول alter space bar for minus zoom کنٹرول space bar plus zoom آ جائے گا ٹیک ہے یہ shortcut بھی بتا دیا میں نے آپ کو اور اس کے long way بتا دیا i hope کہ آپ کو یہ ٹیٹوریل پسند آیا ہوگا کبھی بھی کام کریں professionally تو بار بار zoom پہ اور hand پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے وہی رہتے ہوئے ان keys کو use کرتے ہوئے اپنے tools اپنے جو cursor ہے اس کو change کر سکتے ہیں i hope آپ کو یہ ٹیٹوریل پسند آیا ہوگا پسند آیا ہوگا انشاءاللہ next tutorial جیتے کے لیے اللہ حافظ موسیقی